پاکستان کی شو بیز انڈرسٹری کے تو بہت سے شرمناک ترین انکشافات منظر عام پر آ چکے ہیں اور چند دن قبل یہ ایک پاکستانی اداکارہ سیر شنواری نے یہ شرمناک انکشاف کیا تھا کہ کس طرح پی ٹی وی کے ڈریکٹر نے انہیں ڈرامے میں کام کرنے والا کنٹریکٹ میز اس لیے ختم کر دیا تھا کہ انہوں نے اس ڈریکٹر کے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنے سے انکار کر دیا تھا جس طرح شو بیز انڈرسٹری میں ڈریکٹرز اور پروڈیوسرز کی بات نہ مانے والی اداکارہوں کو کام نہیں دیا جاتا اسی طرح پاکستان کی نیوز انکرز کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے یہ نیوز انکرز ٹی وی پر خبریں پڑتی ہوئی اور اپنے لائف سٹائل میں کافی پیسے والی لگ رہی ہوتی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں لاکھوں میں تنہوائیں کار گھر وغیرہ سب آسائشیں فرام کی جاتی ہیں مگر شو بیز انڈرسٹری کی طرح میڈیا انڈرسٹری میں بھی وہ لڑکیاں جو فعاشی پھلاتے ہوئے نیوز پڑتی ہیں انہیں یہ سولیات زیادہ میسر ہوتی ہیں کیونکہ نیوز چینلز کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی نیوز کاسٹر کو اپنے چینل کے لیے منتخب کریں تو وہ لڑکی خوبصورت ہو جسے دیکھتے ہی لوگ چینل تبدیل نہ کریں اور حبریں دیکھتے رہیں یہی وجہ ہے کہ نیوز چینلز پر لڑکیاں شرمناک لباس پہن کر گویرد بٹے کے بیوٹی پالر سے اچھی طرح پہلے تیار ہوتی ہیں اور پھر حبریں پڑھنے کے لیے بیٹھتی ہیں کوئی بھی لڑکی اگر میڈیا انڈرسٹری میں کام کرنے کے لیے نیوز کاسٹر بننا چاہتی ہو تو اسے پہلے اس انڈرسٹری کے رولز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ ان تمام رولز کو فالو کرے گی تب اسے کام دے دیا جائے گا اور ان تمام رولز کے مطابق لڑکی کو بظاہر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ پروڈیوسرز کی ہر کہی بات ماننا ہوتی ہے یعنی نیوز آنکرز کو جو کپرے دیے جائیں گے وہی اسے پہننے ہوں گے جہاں اس کو رہائش کی جائے گی وہی وہ رہے گی اور جو سکرپٹ اسے پڑھنے کے لیے دیے جائے گا وہ صرف وہی پڑھے گی اور اگر لڑکی کا جسم چینل والوں کو پسند آ جائے تب اسے جاب دے دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ نیوز آنکرز کو ایسا تنگ ترین لباس دے کر ٹی وی پر بٹھا دیا جاتا ہے کہ ان کا جسم نمائی دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور چینلز کے ریٹنگ بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس نیوز آنکرز کی آمدن میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اس کے علاوہ جو لڑکیاں شارٹ کار طریقے سے اپنی پروموشن کروانا چاہتی ہیں انہیں پروڈیوسر وغیرہ کی خدمات حاصل کرنا پڑ جاتی ہیں پاکستانی نیوز آنکرز کو انہیں حرکات کی وجہ سے کئی دفعہ سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سامنا بھی رہا ہے مگر اس کے باوجود کئی نئی نڑکیاں آئے روز نیوز چینلز پر کام کرنے کے لیے آ رہی ہیں اور اس کی بڑی وجہ وہ دولت ہے جو وہ چند سالوں میں کٹھا کر لیتی ہیں ٹی وی پر نیوز پڑتے ہوئے نیوز آنکرز کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور خود نیوز آنکرز کے پیسہ کماننے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے یہ بھی چانس ہوتا ہے کہ کسی بڑی شخصیت کی نظر اگر ان پر پڑ جائے تو وہ ان خوبصورت نیوز آنکرز کو پسند کار لیتے ہیں اور اکثر بزنس مین انہیں شادی کی پیشکاش بھی کار دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج کال کی نوجوان لڑکیوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس فیلڈ میں آگے آئیں مگر بہت سی لڑکیاں اس میڈیا انڈسٹری کی بیانک حقیقت سے واقف نہیں ہوتی اور جب انہیں ایسے شرمناک ترین رولز کا پتہ چلتا ہے تو وہ کام کرنے سے انکار کار دیتی ہیں ٹی وی پر نیوز آنکرز کو اس طرح فاشی پھلانے پر کئی بار تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے ہمارے ملک میں ایسا نظام ہونا چاہیے کہ نیوز آنکرز کو اس طرح کے شرمناک ترین لباس کی بجائے تو بٹا کروا کر دوسرے مسلمان و مالک کی طرح بپردہ ہو کر ٹی وی پر بٹھانا چاہیے مزید نئی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تھانکس فور واجنگ اللہ حافظ